شاید منظر تبدیل ہو رہا ہے ابھی چند دن قبل کی بات ہے کہ انگلینڈ سے ایک نوجوان تشریف لائے جس نے ابھی اپنی زندگی کی بیس بہاریں بھی مکمل نہیں کی پوچھنے پر بتایا کہ ان کا نام ہمباس ہے سفید رنگ کے اوپر براؤن کلر کی داڑی کیا خوب سورج شہرہ تھا پوچھنے پر بتانے لگے کہ کالج کی تعلیم مکمل کر چکا ہوں اور اس وقت اصفہ انسٹیٹیوٹ یوکے میں درس نظامی کر رہا ہوں میں حیران تھا کہ لوگ یہاں سے کالج اور یونیورسٹی مکمل کرنے کے بعد انگلینڈ کا رخ کرتے ہیں لیکن آپ نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے دینی علوم حاصل کرنے کو ترجیح دی خیر پاکستان وہ اس غرص سے آئے تھے کہ پاکستان کے مختلف انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں دیندار لوگوں سے ملاقات کریں علماء اکرام سے رہنمائی لیں اور زندگی کے جو اغراض و مقاصد ہیں گول ہیں ڈریم ہیں اس کو سیٹ کر سکیں مجھے کہنے لگے کہ عبدالویز بھائی ہم نیو مسلم کامپلیکس دیکھنا شاہتے ہیں جہاں آپ نے نو مسلمین کی تعلیم و تربیت ان کی رہائش محسد لائبریری اور دیگر جو آپ نے ملٹی پرپس کے لیے نیو مسلم کے لیے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کی تعمیرات کا کام کر رہے ہیں تو میں وہاں کا دورہ کرنا شاہتا ہوں شدید گرمی میں پسینے سے شرابور تھے لیکن وہ کیا محبت اور دلچسپی کے ساتھ اس نے وہ دورہ کیا میں حیران تھا کہ یہ بچے کو کیا ہو گیا کہ یورپ کی خوبصورت گلی محلے اور وہاں کے شہر اور رونکیں چھوڑ کے پاکستان آیا ہے اور پاکستان میں آگے علمائے کرام سے دینی اداروں میں مشکت کر رہا ہے ان کے والد صاحب بتانے لگے کہ اگر ہم دیارے غیر میں ہیں سلیب کی سرزمین پہ ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ وہاں رہنے کے جو اسباب میں سے ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کی جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے اسی لئے کالج مکمل ہوتے ہیں یہ درست نظامی کریں گے اور اس کے بعد اللہ کے دین کی سر بلندی اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو یہ وقف کر دیں گے آئی سلیوٹ اس ماں کو اور سلیوٹ اس باپ کو کہ جس نے غیر مسلم سرزمین میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کو دیکھ کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کا دین یاد آ جاتا ہے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حماس کو ایک اچھا سچا پکا مسلمان بنائے اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے رکل اللہ حفیقم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ